اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب چینل اگلی دکلنگ میں آپ سب کا خیر محضم ہے میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا و تو عز منتشا و تو زل منتشا ناچیز کو ربینا حمید شکلگار کہتے ہیں میں پچھلے پندرہ سال سے انجمن خلال اسلام اردو ہائی سکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں آئیے بچوں آپ کی کتاب کے دوسرے سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے حسن نف سلیم شہزاد ہیں اس کا پہلا حصہ میں بنا چکی ہوں دوسرے حصے کا ویڈیو لے کر میں آپ کو کبھوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی مسلمان بننے کے بعد وہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کر دیا کرتے تھے اسی طرح وہ بہت صفائی پسند تھے خوش سالہ کھانا کھاتے تھے مہمانوں کو لذیذ کھانے اور ترہ ترہ کے کھانے کھلایا کرتے تھے ایسی ہی مزید خوبیوں کو لے کر باقی کا جو حصہ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ایک بار کہتی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں غلے سے ردے ہوئے ایک ہزار اونٹ آئے مدینہ کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دگنی قیمت پر غلے کا سودا کرنا چاہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے دس ہزار گناہ زیادہ قیمت ملنے والی ہے تاجروں کو حیرت ہوئی کہ دس ہزار گناہ منافع پر ان کا مال کون خریدے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا سواب عطا کرتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے قربت چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہر عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ان کا مقصد ہوتا ہے یہاں پر جو قصہ آپ کو بتایا گیا ہے جس قصے کا سکر ہوا ہے وہ بھی قہد کے زمانے کا ہی قصہ ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے سے غلہ یعنی جس میں بہت سارا آناج ہوتا ہے بہت سارے سکھے میوے ہوتے ہیں ایسے ایک ہزار اونٹ جن کے اوپر گلے لدے ہوئے تھے آناج لدہ ہوا تھا وہ لے کر جب داخل ہوئے مدینے میں تو مدینے کے بہت سارے تاجر جو ہے ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے یر اللہ دگنی قیمت میں خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں گے ہم لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کی دس گناہ زیادہ قیمت ملنے والی ہے اور اس بات پر تاجروں کو بہت حیرت ہوئی کہ بھلا دس گناہ زیادہ منافع پر کون ان کا مال خریدنے والا ہے اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا غلہ ضرورت مندعوام کو تقسیم کرتے ہوئے تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب اتا کرنے والا ہے آخرت کی ثواب پر تھی آخرت کے منافع پر تھی آخرت کے بدلے پر تھی چلیے اگلے پیوگراف کی طرف پڑھتے ہیں دنیا والوں میں اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرقین کے ظلم ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا عرب کے ایک مقام طبوق میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا منافع اللہ کی راہ میں خرج کر دیا بہت سارا فوجی سازو سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خرج سے مہیا کیا اور ایک ہزار دینار نقد پیش کیے یہاں پہ پھر سے ایک بار بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ سخی تھے اور ان کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے پہ تھا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چلتے تھے اس کی ایک اور مثال آپ لوگوں کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی اسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچانے کی جد و جہد مسلمان کر رہے تھے تو اس وقت کئی بار ایسا ہوتا تھا بچوں کہ مسلمانوں کو مشرقین سے بچنا پڑتا تھا ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کوششیں کرنے پڑتی تھی کئی بار لڑائی بھی کرنے پڑتی تھی مشرقین سے بچنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری لڑائیاں لڑی بہت ساری لڑائیوں میں جنگوں میں حصہ لیا تو جب لڑائی کا موقع آیا تو جو ساز و سامان چاہیے تھا لڑائی کرنے کے لیے جو ہتھیار وغیرہ چاہیے تھے اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہ تجارت کرتے تھے اس تجارت سے جو منافع ان کو ہوا تھا وہ سارا منافع اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بہت سارا ساز و سامان مہیا کر آیا اپنے خرچ سے اور ساتھ ہی ایک ہزار دینار نگد بھی پیش کیے یعنی دے دیئے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ کیا جائے چلیے آگے کے پیرغراف کی طرف جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن خطاب کی شہادت کے بعد چھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً گیارہ سال رہا اپنے زمانے خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہت سی باتوں پر عمل کیا ان کی استلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کی بیرونی ملکوں سے آنے والے یہ کی رقم میں اضافہ ہو گیا تجارت زراد اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور حکومت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس رکھوایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر ان کی نقلے تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھیجوائیں تاکہ مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرآن کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے چلیئے اس پیلوغراف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ بنے تو جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن خطاب کی شہادت کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو چھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جماعت نے آپس میں ملکر مشورہ کیا اور یہ تے کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کے اگلے خلیفہ بنیں گے تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے ان کی خلافت کا زمانہ خلافت کا زمانہ کا مطلب ہوتا ہے جب وہ خلیفہ تھے اس کو کہتے ہیں خلافت کا زمانہ یا زمانہ خلافت تو جس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں خلیفہ تھے وہ پورا زمانہ جو ہے وہ گیارہ سال کا ہے اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی خلافت کا زمانہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں انہوں نے جو جو کام کیے وہ آپ کو بتایا جا رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری باتوں پر عمل کیا اور ان کی استلاحات کی وجہ سے یعنی انہوں نے بہت ساری نئی نئی تبدیلیاں کی اپنے سے پہلے کے جتنے بھی خلیفاتیں ان کی تمام باتوں کو یاد رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ساری استلاحات کی بہت ساری اصلاح کی اور اس کا بہت فائدہ ہوا اسلام حکومت کو قوی بنانے میں اس کی قوت بڑھانے میں تو اسلام حکومت کو بہت طاقت حاصل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیہ کی رقم جزیہ کا مطلب اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلمانوں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم جزیہ کہلاتی ہے تو جو دوسرے ممالک تھے ان سے جو جزیہ کی رقم وصول ہوتی تھی اس میں اضافہ ہوا اس کے علاوہ تجارت زراد اور تعلیم کو بھی خوب ترقیہ حاصل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو انہوں نے قرآن کا ایک نسکہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا تھا حضرت عثمان نے اس نسکے کو منگوایا اور اس کی کئی نقلیں تیار کروائیں اور اسلامی ملکوں میں بھیجوائیں جہاں پر ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس زمانے میں مسلمان وہاں پر بھیجوائیں تاکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ قرآت ہے اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا دینی کارنامہ ہے ان کا اگلے بیگراف کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کیلئے کہا انہوں نے چغاب دیا اللہ نے جو خلافت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا مگر باغی انہیں زخم کر کے مکان میں گھج گئے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی چلیے یہ سبب کا آخری پیلگراف ہے میں اس کو پڑھتی ہوں دوبارہ اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اب تب کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کردار کے کہیں پہلوں دیکھے ہم نے دیکھا کہ وہ کتنے سخی تھے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اسلام کی تبلیغ کے لیے جنگ لڑنے کے لیے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ساز و سامان میں پیسے دے کر مدد کرتے تھے یعنی وہ جانی اور مالی ہر طریقے سے اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کو پختہ کرنے کے لیے اسلام کی مضبوطی کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے اور اس بات کی بھی انہوں نے فکر کی کہ آگے چل کر قرآن صحیح قرآن جو ہے ہم تک پہنچے اب آخری پیلغراس میں آپ کو ان کی نرم دلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جیسے ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں کہ حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہائیت ہی نرم دل انسان تھے اور ان کی اسی نرم دلی کا کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ اتنے نرم دل کیوں ہیں اور اسی لیے لوگوں کا ماننا تھا کہ انہیں خلافت چھوڑ دینی چاہیے اس پر حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو خلط یعنی خلط کا مطلب ہوتا ہے وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جاتی ہے مراد مرتبہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو عزاز مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ میں اپنے ہاتھ سے واپس نہیں کروں گا تب لوگوں نے بغاوت کر دی اور حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا یعنی وہ باہر نہیں آسکتے ان کو اندر ہی خید کر لیا ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اور بھی زیادہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے حضرت علی کے میں بیٹے حضرت حسن حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے منا کرنے کے باوجود مکان میں بھوز گئے اور ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں پر آئے اور حضرت علی کی بیٹے حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر کے وہ مکان میں داخل ہو گئے اس وقت حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لیکن باغیوں کو رحم نہیں آیا اور انہوں نے اسی حالت میں انہیں شہید کر دیا اس وقت ان کے عمر 80 سال سے بھی زیادہ تھی تو یہ آپ کا سبق ہے ان کی زندگی کے پورے پہلو آپ کو بتائے رہے ہیں میں اس سبق کو اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہی ہوں یہ سبق جو ہے مثالی ہے ہر طریقے سے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گی جب ہم مضمون لکھنے کے لیے جب ایسا کوئی مضمون آتا ہے سا جاتا ہے کہ آپ کے پسندیدہ استاد کے بارے میں لکھی ہے آپ کے پسندیدہ لیرل کے بارے میں لکھی ہے آپ کے پسندیدہ شاعر کے بارے میں لکھی ہے تو اس وقت بھی آپ کو اسی طرح لکھنا ہے جیسے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے یہ سبق کو میرے نکتے نظر سے جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بار شروع سے آخر تک پڑھئے اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ نظر کیسے آتے تھے وہ دیکھتے کیسے تھے اور ان کی قط کاٹی وغیرہ کیسے تھی پھر ان کے مزاج کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے مزاج کے الگ الگ پہلوں پر روشنی ڈالنے کے لئے کچھ واقعوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک الگ شخصیت ہمارے سامنے اُبھر کر آتی ہے تو جب آپ کو کوئی مضمون لکھنا ہو کسی کے بھی بارے میں چاہے آپ کی ماں کے بارے میں آیا آپ کو لکھنے کے لئے میری پیاری امی میری پیارے ابو یا میرا دوست تو آپ کو کسی کی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی مضمون آتا ہے تو آپ کو انہی اسی طرح لکھنا ہے اور انہی باتوں کا خیال رکھنا ہے چلیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس کے سوال جواب کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں سبھی بچوں سے بار بار کہتی ہوں کہ آپ کو ہر سبق کو کم سے کم تین بار ضرور پڑھنا چاہیے تین بار پڑھ لیتے ہیں کسی بھی سبق کو تو آپ کو اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور سوال جواب کرنے میں بھی آپ کو کسی کا مہتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ گائید نہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ سبق پڑھئے بار بار سبق پڑھئے بس اتنا کہہ کر میں اپنا یہ ویڈیو ختم کر رہی ہوں اب تک آپ لوگوں نے میری کوششوں کو بہت سرا ہے میرے کام کو پسند کیا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں میں آگے بھی میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیے اپنی شفقتیں اپنی محبتیں مجھ پر بنائے رکھئے آپ کی حوصلہ اوزائی مجھے اور آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جو لوگ نئے ہیں وہ میرا ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور پھر سے ایک بار ان سبھی سبسکرائبئرز کا شکریہ جنہوں نے میرا چانل سبسکرائب کیا ہے بہت بہت شکریہ